اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبعد آج ہمارا موضوع ہے کہ گھروں کا محول بہتر کیسے ہوگا ہر گھر چاہتا ہے کہ ہمارے گھر کا محول بہت اچھا ہو لیکن اس کے لئے ان کا طرز عمل ان کا رویہ وہ کیسا ہے اس اسلحے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے کہ سن ترمیدی کی ایک ہزار نو سو اناسی نوبر حدیث ہے آپ نے ہمارا تعلموا من انصابکم اپنے نصب نامر کو پہچانو ما تسلون ابھی ارحامکم تاکہ تمہیں اپنے رشتہ داروں کی پہچان ہو اور رشتہ داری کو جوڑیے اس کے حقوق کا خیار رکھیں اور رشتہ داری کو مضبوط کیجئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی ہوئی کہ انہا والمؤمنون اخوا اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے یقیناً اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اس بھائی چارے کو قائم اور دائم رکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو جوڑنے کا طریقہ اور صلیقہ جو سکھایا تاکہ معاشرہ جڑا رہے ہر ایک حقوق بھی ادا ہوتے رہیں تو اس کے لیے رہنما اصول کیا ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چار ہزار نو سو تیس نمبر حدیث ہے اور چار دار نو سو تیس نمبر بھی حدیث ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا چھوٹے بھی بڑوں کا خیال کریں اور بڑے بھی چھوٹوں کے ساتھ شفقت والا رویہ پیش کریں اور اسی طرح بلخصوص گھر کے جو افراد ہیں خواتین ہیں یا مرد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہوئے ہیں ان کے متعلق بڑی سختی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے سیل بخاری کی پانچ ہزارے سو تینتالیس میں ردیس ہے لا تحسسو ولا تجسسو یہ کنسوی نہ لو ہر ٹائم ٹو میں نہ رہو جاسوسی نہ کرو ہر ایک عیب تلاش نہ کرو منع ہے اس سے اور فرمایا المسلم و آخو المسلم مسلمان تو مسلمان کا بھئی ہے لا یظلموہو ولا یسلموہو نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو بے یارمدگار چھوڑتا ہے اور میں بلا یا تبع دوکم بعدا اور بعد بعد کی چوگلی اور غیبت نہ کریں یہ ایسی بیمارییں ہیں جنہوں نے معاشرے کو تباہ و برباد کر دی ہے گروں کو برباد کر دی ہے گروں کا محور گروں کا سکون ختم ہو گیا ہے اور آج دیکھئے ہمارے گروں میں غیبت چوگلی بدخوئیاں اہبگیری بہت زیادہ ہے اور حالانکہ حکم یہ تھا کہ عدم موجودگی میں کوئی بات ہو جاتی ہے تو آپ کا رشتہ دار ہے قریبی ہے اس کی عزت کا دفاع کریں اور ہمارے ہاں کیا ہے ان پوائنٹ کو نوٹ کیا رہتا ہے کہ یہ پوائنٹ کب اٹھانا ہے اور یہ تیر کب چلانا ہے جب رشتہ داری میں ایسے نجدیں ہوں گی ایسی فکریں ہوں گی اور ایسے معاملات ہوں گے ایسا تردہ عمل ہوگا تو وہاں پر سکون کیسے آئے گا اور حالات بہتر کیسے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فارمولہ دیا وہ کیا خیرخواہی کا ہمدردی کا عیسار کا ایک دوسرے کی عزت کا دفاع کریں ایک دوسرے کے حقوقہ خیال کریں اگر ہم خیال کریں گے تو بڑی خیر ہوگی بڑی برکت ہوگی جبکہ ہمیں یہ غیبت چوگلی بدخوئیاں کسی کی عیبوں سے پردہ اٹھانا ہمیں بہت مرغوب ہے بڑی اس میں فکر کرتے ہیں اور آگے بڑھ کر اپنا حصہ بھی ڈالتے ہیں اللہ پاک ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیر نصی فرمائے